اسلام علیکم میں آپ سے بات کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں آپ اتنی خندہ پیشانی سے ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور ہماری دیں اتنا وقت نکالتے ہیں آپ سے سوال یہ تھا کہ کسی نے مجھے کہا کہ یہ دھائی پرسن زکاة یہ باب میں کی گئی ہے اور آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس بارے میں جانا چاہی تھی کہ آپ تھوڑی سی بزاعت کر دیجئے شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ زیادہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتی ہیں اور ہمارے پروگرام میں جو شامل ہو کر خوشی محسوس کرتی ہیں اور یہی محبت کے علامت ہے اور ہمارا پیغام تو پیغام محبت ہے اور ہمارا دین تو دین محبت ہے اس لئے ہم محبت سے پیغام حق کو آگے پہنچاتے ہیں اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے مومن کا کسی دوسرے مسلمان کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے اور ہماری بھی یہ کوشی ہوتی ہے کہ یہ صدقہ زیادہ سے زیادہ ہم پھیلائیں اور آپ حضرتی صدقی کی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں تو ہمیں مسرد اور خوشی ہوتی ہے اور باقی جو کسی نے یہ کہا کہ ڈائی پرسنٹ بعد میں آیا ہے یہ بالکل غلط ایسا نہیں ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کا تعیون ہے اچھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے زکاة وصول کریں مالداروں کی مال کی زکاة وصول کریں تو آپ ہی نہیں اس وقت چالیس وقت حصہ اس وقت اس کو ڈائی پرسن نہیں بولتے تھے چالیس وقت حصہ بولتے تھے آج بھی چالیس وقت حصہ کہہ دیا جائے یا ڈائی پرسن کہہ دیا جائے پرسنٹیج کی حساب سے حساب لگا جاتے ہیں تو آج اکاؤنٹنگ کی دنیا میں اس کو ڈائی پرسن کہہ دیتے ہیں لیکن ویسے چالیس وقت حصہ جو ہے جتنا بھی مال تھا تو اس کا چالیس وقت حصہ جو ہے وہ زکاة ہوا کرتی تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قاسی جو ہے جو آپ بھیجے جاتے تھے آپ کے زمانے میں آملین زکاة تو ڈائی پرسن یعنی چالیس وقت حصہ ہی زکاة حصول کیا کرتے تھے یہ کسی نے غلط فہمی کسی کو ہو گئی ہے یا یہ کہ وہ اس حقیقت کو سمجھا نہیں ہے تو اس نے یہ بات کر دی کہ آپ جتنی چاہے دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہ تو بعد میں آیا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہی نے اس کا تعیون کیا ہے لہذا چالیس وقت حصہ یعنی ڈائی پرسن زکاة ہی دینی پڑے گی